موسیقی اتوار 21 اپریل سال 2019 کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عقیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو سری لنکا میں اسٹر کے موقع پر گرجہ گروں اور ہوتلوں میں ہونے والے متعدد دماغوں میں ہلاکتیں دو سو سے تجاوز کر گئی اور چار سو سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ دماغوں کی تحقیقات میں سات مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے سری لنکا میں دماغوں کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے حکومت کا کہنا ہے کہ جالی خبروں اور افواؤں کی روک تھام کے لیے سوشل میڈیا اور پیغام رسانی کی موبائل اپلیکیشنز بند کر دی گئی ہیں سری لنکا میں پیر کوئی سکول بند رہیں گے جبکہ عوام کو غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلنے کی تاقید کی گئی ہے یہ دماغے دارالحکومت کولمبو سمیت ملک کے مختلف حصوں میں ہوئے ہیں حکام کے مطابق دماغے گرجہ گروں میں اس وقت ہوئے جب ایسٹر کی دعائیہ تقریبات جاری تھی مقامی وقت کے مطابق تقریباً آٹھ بچ کر پینتالیس پر چھے دماغے ہوئے اور بظاہر منظم انداز میں ہونے والے دماغے زیادہ ہلاکتوں کا سبب بنے جبکہ دو مزید دماغے چند گھنٹوں کے بعد ہوئے خبر رسائدارے روٹرز کے مطابق حکام نے تصدیق کی ہے کہ تین گرجہ گروں اور تین ہوٹلز کو نشانہ بنایا گیا ہے ایک اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر نامانگاروں کو بتایا کہ شبہ ہے کہ ان عملوں میں دو عمل خودکش عملہ آورونے کیے ہیں دماغوں میں ہلاک ہونے والوں کی اکثریت عبادت کے لیے آنے والے افراد اور ہوٹل میں مقیم مہمانوں کی ہے حکام کے مطابق ان دماغوں میں تقریباً تیس غیر ملکی افراد ہلاک ہوئے ہیں جن کا تعلق امریکہ برطانیہ اور چین سمیت دیگر ممالک سے ہے سری لنکا میں ایک دہائی قبل خانہ جنگی ختم ہونے کے بعد یہ محلک ترین حملے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ایک تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دماغے کی شدت کے باعث ایک چرچ کی چھت ہی گر گئی سری لنکا کے وزیر آزم رانیل وکرمہ سنگے نے دھماکوں کی مضمت کرتے ہوئے سے صفاکانہ اقدام قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مشکل کس گھڑی میں پوری قوم کو متحد رہنے کی ضرورت ہے پولیس حکام کے مطابق نشانہ بننے والے دو ہوٹل اور ایک چرچ کولومبو میں واقع ہیں جبکہ ایک چرچ کو کولومبو کے شمال میں نیگا موبو میں نشانہ بنایا گیا ہے پہلا دھماکہ کولومبو میں سینٹ انٹینی چرچ جبکہ کولومبو کے نوا میں واقع سینٹ سیبیسن چرچ میں ہوا حکام کے مطابق دھماکوں کے بعد ان مقامات پر تلاش کا کام جاری ہے جبکہ تحال واقعی کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ملک کے صدر کا کہنا ہے کہ پولیس خصوصی ٹاسک فورس اور فوج ان عملوں کی تحقیقات کر رہے ہیں تاکہ شدت پسندوں کے ان عملوں کا مقصد اور ایجنڈے کا پتا لگ سکے سری لنکا کے وزیر دفاع نے حملوں کا الزام شدت پسندوں پر آیت کرتے ہوئے اسے بدقسمت دہشتگرد حملہ قرار دیا امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے وزیر آزم سمیت عالمی رہنماؤں نے سری لنکا دھماکوں کی مضمت کی ہے اپنے ٹویٹر پیغام میں امریکی صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ علاق ہونے والوں کے لوائکین سے تازیت کرتا ہے ہم سری لنکا اککام کی اور ممکن مدد کے لئے تیار ہیں پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے سری لنکا میں ہونے والے دھماکوں کی مضمت کی ہے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں عمران خان کا کہنا ہے کہ دکھ کی اس گڑی میں پاکستان اپنے سری لنکا بھائیوں کے ساتھ ہے بھارتی وزیر آزم نریندر موڈی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس وحشیانہ فیل کی خطے میں کوئی گنجائش نہیں بھارتی وزیر خارج ششمہ سوراج کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے پر سری لنکا اککام کے ساتھ رابطے میں ہیں افغانستان کے صدر اشرف گنی نے بھی سری لنکا میں ہونے والے دھماکوں کی مضمت کی ہے اشرف گنی کا کہنا ہے کہ افغانستان کی حکومت اور عوام کی تمام ترمدردیاں سری لنکا اککومت اور عوام کے ساتھ ہیں اب پیش کریں گے بلوچستان سمیت عالمی اور علاقائی خبریں بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا کہ بیس اپریل کو بلوچ نیشنل مومنٹ جرمنی زون کی جانب سے ہنوفر یونٹ میں ایک احتجاج اور آگائی مہم کا اتمام کیا گیا جس میں بلوچستان کے انتہائی سنگین انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں مقامی باشندوں کو آگاہی دی گئی اسی دن ایمنیسٹ انٹرنیشنل نے جرمنی کے مانسٹر شہر میں بی این نیم کے کارکنوں کی مدد سے ایک آگائی مہم کا اتمام کیا بلوچستان میں پاکستانی افواج کی جانب سے شہریوں کے تمام حقوق کی خلاف ورزی روز کا معمول ہیں ہزاروں بلوچ پاکستان کی خفیہ ٹارچر سیلوں میں قید ہیں جہاں انہیں انتہائی غیر انسانی تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عراست میں دورانے تشدد ہزاروں افراد شہید بھی ہوئے ہیں ہزاروں ماروں اور پھینکو پالیسی کا نشانہ بن چکے ہیں اس کے علاوہ لاپتہ افراد کے متاثرین کے خاندانوں دس سال سے زائد کے عرصے سے وائس اور بلوچ میسنگ پرسنس کی پریٹ فارم سے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے لیکن انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی ہے کیونکہ اس معاملے پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ترجمان نے کہا کہ چبیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو متحدہ عرب امارات کے حکام نے راشد حسین بروئی کو کسی بھی وارنٹ کے بغیر گرفتار کیا اور انہیں نامالوم مقام پر رکھا گیا ہے تقریباً چار مہینے گزرنے کے باوجود وہ اب بھی لاپتہ ہے ہمیں خدشہ ہے کہ اسے پاکستان کے حوالے کیا جائے گا جہاں پاکستانی فوج نے پہلے ہی آزاروں سیاسی اور سماجی کارکنوں کو ٹارگٹ کلنگ جالی مقابلوں اور فوجی آپریشنوں میں قتل کیا ہے ہم متعلقہ اداروں اور معذب دنیا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے مقامی باشنوں کے لیے آواز بلند کریں ہمیں نسل کشی سے محفوظ کریں اور ہماری آزادی کو دوبارہ آسل کرنے میں ہماری مدد کریں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوارم بلوچ نے نامالوم مقام سے سٹلائٹ فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ سرمچاروں نے جمرات کی صبح نو بجے زلہ کیچ کے علاقے ہوشاب میں کالج کے سامنے پاکستانی فوجی چوکی پر حملہ کیا جس میں ایک اہل کا رلاق اور ایک زخمی ہوا ہے ترجمان نے کہا یہ سی پیک روٹ پر قائم درجنوں چوکیوں میں سے ایک ہے جس کا مقصد اس منصوبے کی روٹ کی حفاظت کرنا ہے یہ حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے جبری طور پر لاپتہ امتیاز لیڑی کے بتیجی آلیا بلوچ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جس درد اور تکلیف سے میں میرا خاندان اور امتیاز کے بوڑے والدین گزر رہے ہیں اس کا اندازہ صرف ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جن کے پیارے جبری گمشدگی کا شکار ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ امتیاز احمد لیڑی کو نو جون 2018 کو سریاب روڈ تارک سکول کے سامنے سے ایف سی اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہل کاروں نے دن دیارے اٹھا کر لے گئے جبکہ امتیاز احمد سکول وینڈ رائیور تھا آلیا نے کہا امتیاز کی والدہ ماری ماری پھرتی ہے مایوسی کے راج میں امید اور اوصلے کے سہارے جی رہی ہے کہ ایک دن امتیاز کو واپس لاؤں گی اقوام عالم تک ہماری آواز پہنچتی ہے لیکن پاکستان کے اداروں کے دلوں پر مہر لگ چکے ہیں انہوں نے صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صحافت کے پیشے کو مقدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حق و صداقت کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے آپ امتیاز کے والدہ کی آواز ریاست کے عدالتوں اور ایوانوں تک پہنچائیں اور سوال اٹھائیں کہ ان کے بیٹے کو کس قانون کے تحت اٹھایا گیا ہے جبکہ ریاست پاکستان کا آئین کسی طور اس کی اجازت نہیں دیتی ہے انہوں نے پاکستان کے عدالت عظماء عدالت عالیہ انسانی حقوق کے اداروں اور سیول سوسائٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امتیاز احمد لیڈی کی بائفاظت بازیابی کے لیے آواز اٹھائیں اور ہمارے خاندان کو اس درد سے نجات دینے میں میری مدد کریں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں پریس کلپ کے سامنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کے احتجاج کو 3565 دن مکمل ہو گئے سیاسی جماعتوں اور انسانی حقوق کے کارکنان نے کیمپ آ کر لاپتہ افراد کے لوائکین سے اظہار ایک جہتی کی جبکہ کوئٹا سے لاپتہ امتیاز لیڈی کی والدہ سمیت خاندان کے دیگر افراد نے آ کر اپنا احتجاج رکایٹ کرایا اور پریس کانفرنس کی وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں پریس کلپ کے سامنے وائس فور میسنگ پرسنس آف سندھ کی جانب سے سورٹ لوہار کی رہنمائی میں سندھ سے جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے دو روز سے احتجاج کی جا رہی ہے جس کی ہم حمایت کرتے ہیں بلوچ یومن رائٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان نے اپنے ایک بیان میں بلوچستان میں جبری گمشدگی کے واقعات کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان حکومت کے وعدوں کے باوجود بلوچستان میں لوگوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ پوری شدت کے ساتھ جاری ہے جو حکومت کی ناکامی کا واضح ثبوت ہے کسی بھی ملک کا آئین وہاں کے باشندوں کے زندگیوں کو تحفظ دینے کا زامن ہوتا ہے لیکن بلوچستان میں انسانی حکومت کے آئین سمیت ملکی آئین کو مسلسل پامال کیا جا رہا ہے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز لوگوں کی جبری گمشدگی اور ماورہ عدالت قتل میں ملوث ہیں اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلوچستان کے عوام کی جان اور مال کی فازت کریں اور آئین کی پامالیوں کے مرک تقیب انے والے اہلکاروں کا احساب کریں اور ان لوگوں کو انصاف فراہم کریں ترجمان نے مزید کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ شب کراچی کے علاقے رئیس گوٹ میں دل مراد ولد اور محمد کے گھر پر چاپا مار کر تین بھائی حمید ولد المراد، عنیف ولد المراد، حفیظ ولد المراد کو ماورہ عدالت گرفتار کر کے ناوالوں مقام پر منتقل کر دیا جبکہ اسی رات اب چوکی کے علاقے میں محمد ایوب کے گھر پر چاپا مار کر پرویز ولد جمہ، زاکر ولد ایوب، الطاف ولد ایوب، بہار ولد ایوب کو سیکیورٹی فورسز نے اٹھا کر لاپتہ کر دیا لاپتہ ہونے والے تمام افراد ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا بلوچستان میں انسان حقوق کی سنگین پامالیوں کے نتیجے میں بیشتر خاندان کراچی، حفچوکی اور دوسرے شہروں کی جانب ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں لیکن وہاں بھی فورسز کی پالیسیوں کا شکار بن رہے ہیں اور ان کے لیے دیگر شہروں میں زندگی کو تنگ بنایا جا رہا ہے جو ایک افسوسناک عمر ہے آوران سے زرنبش کے نامانگار نے بتایا ہے کہ کل سے آوران اور کولوہ کے مختلف علاقوں میں آپریشن جاری ہے آج پاکستانی فوج نے آوران کے علاقے پیراندھر میں وسیع پیمانے پر آپریشن کر کے پورے علاقے کو معاثرے میں لیا ہے اس وقت پیراندھر کے زیادہ تر علاقے سخت محاصرے میں ہیں اور لوگ گھروں میں محصور ہیں نامانگار نے بتایا ہے کہ فوج گھر گھر تلاشی کے دوران خواتین اور بچوں کو شدید ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے جبکہ تمام مرد حضرات کو ایک کتار میں کھڑا کر کے انہیں تشدد کا نشانہ بنانے کے علاوہ ان سے تفتیش کی جا رہی ہے نامانگار کے مطابق پاکستانی فوج نے تفتیش کے دوران کئی خواتین کے نام لے کر پوچھا کہ وہ کہاں ہیں آخری اطلاعات آنے تک پاکستانی فوج ابھی تک علاقے میں موجود ہیں یاد رہے اواران اور کولوہ میں آپریشن کا تازہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب اور مارا میں پاکستانی فوج کے پندرہ اہلکار ہلاک کیے گئے اور ان علاقتوں کی ذمہ داری بلوچ آزادی پسند متسلہ تنظیموں کے اتیاد براس یعنی بلوچ راجی آجوی سنگر نے قبول کیا تھا اور مارا عملے کے بعد پاکستان کے آلہ سطح اکام نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ آوران میں آپریشن کریں گے اور مارا میں کوسٹل آئی وے پر چودہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی ہلاک کرنے کے واقعے کا مقدمہ تین دن بعد لیویستانہ گوادر میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا پاکستانی محکمہ داخلہ کے مطابق مقدمہ تحصیل دار اور مارا کی مدیت میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا جس میں قتل اقدام قتل اور دہشتگردی کی دفعات درج کی گئی ہیں یاد رہے تین دن قبل اور مارا میں کوسٹل آئی وے پر بلوچ آزادی پسند تنظیم بی ایل ایف بی ایل اے اور بی آر جی کی اتیاد بلوچ راجی آجوی سنگر براس نے چودہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو ہلاک کیا تھا جن میں پاکستانی نیوی ائر فورس اور کوسٹ گارڈ کے اہلکار شامل تھے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان ایران کے دو روزہ دورے پر مشد پہنچ گئے ہیں ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق مشد میں اپنے مختصر قیام کے دوران انہوں نے امام موسیٰ رضا کے مزار پر آزری دی بعد ازا وہ جہاز کے ذریعے تہران روانہ ہو گئے وزیر آزم عمران خان تہران میں ایرانی صدر حسن روانی اور رہبر عالی سید علی خامنائی سے ملاقاتیں کریں گے سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق عمران خان ایسے وقت میں ایران کا دورہ کر رہے ہیں جب دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری پائی جاتی ہے حالی میں گوادر کے قریب اور مارا میں ہونے والے حملے میں پاکستان نیوی کے اہلکاروں سمیت چودہ افراد ہلاک ہو گئے تھے پاکستان کے وزیر خارجانے الزام لگایا تھا کہ عملہ آور ایران سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے اس سے قبل بھی پاکستان اور ایران سرد کے قریب ہونے والے عملوں کی ذمہ داری ایک دوسرے پر آئیت کرتے رہے ہیں تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان اور ایران کے ماہ بہن اعتماد کا فقدان ہے اس تناظر میں وزیر اعظم عمران خان کا دورہ تعلقات میں بہتری کی شروعات ثابت ہو سکتا ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے